ایجی ایف سی نورت میجر جنرل نوروری خان نے چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہید کے اہل خانہ سے ملاقات میں شیر خان شہید کو خراج تحسین پیش کیا جیو سی نائن ڈیویجن میجر جنرل زلفکار علی بھٹی نے انجومن فاروقیہ سے ملاقات میں زلہ قرم میں امن و امان کے قیام اور درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت کی کمانڈر محمد رائفلز کی زیر قیادر ڈیپٹی کمیشنر ڈسٹرک پولیس آفیسر اور محمد پولیٹیکل الائنس پر مشتمل اجلاس میں علاقے میں امن و استحقام قائم کرنے کے لیے آپریشن عزم استحقام کی اہمیت و ضرورت اور آپریشن کے متعلق جاری منفی پروپاگنڈے کی روک تھام پر بات چیت کی جنوی وزیرستان کے علاقے توی خلا میں مقامی ونگ کمانڈر، ٹھیکے داروں اور امائیدین علاقہ پر مشتمل جرگے میں ترکیاتی منصوبوں کی جلد اجلد تکمیل اور دیگر درپیش مسائل کے حل کے لیے موصر اقدامات پر مشاورت کی گئی کمانڈر اور اگزائی سکاورٹس کی زیر صدارت کا لائے میں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک پولیس آفیسر سمیت مختلف مسائل کے علماء کرام پر مشتمل جرگے میں مہرم الہرام کے پورمان انعقاد کے حوالے سکدامات پر مشاورت کی گئی پشاور میں اسکری حکام نے پی ٹی وی سینٹر کا دورہ کیا اور جنرل مینجر سے ملاقات میں سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ٹانک میں اسکری حکام نے مجموعی سیکیورٹی کا تجزیہ کرنے کے لیے کوٹ پٹھان کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے ملاقات میں علاقے میں دہشتگردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے باہمیہ مانگی کی اہمیت پر گفتگو کی تحصیل غلام خان میں مقامی یونٹ کمانڈر نے باب وزیرستان سکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شرکت کی اور اچھی کارکردی کی دکھانے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے